سبسکرائب کریں زیائی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک پر تفیر حفظ کا استقبال ہے زیائی ٹی وی یوٹو چل کے اپیسوڈ قرآن کیسے پڑھے میں ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتلاتے ہیں قرآن پڑھنے کا طریقہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن ویل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اگر آپ نے ہمارا پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پلیز ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ زیائی ٹی وی ناظرین تو آج ہم پڑھیں گے تختیر نمبر اٹھارہ تشدید معا تشدید تو چلی شروع کرتے ہیں تختیر نمبر اٹھارہ تشدید معا تشدید یعنی تشدید کے ساتھ دوسری تشدید نیچے سبخ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں جیسے علیون اب عین کو لام میں ملائیں گے لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے علیون یزک یا کو زام ملائیں گے زام کو کاف میں ملا کر پڑھیں گے یزک یا کو زال ملائیں گے زال کو کاف میں ملائیں گے یزک مزم میم کو زامے زا کو میم میں مزم مدث میم کو دال میں دال کو ثامے مدث اللیین این کو لام میں لام کو یا میں اللیین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے سبق میں آج کے لئے آپ کے پاس سوال ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلائیں وقف کس کو کہتے ہیں وقف کے معنی کیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صلی و سلیم تاکیمان با دا عادا حاکیم